نمسکار آدھاب دوستو آج ہم جس کہانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اتر پردیش گریٹر نویڈا کی اس کہانی کے مین کردار ہیں روبی رتنیش راکیش اور ان کے دو بچے راکیش اور رتنیش کے جن کا نام ہوتا ہے تین سال کی اونی اور ڈیر سال کا بیٹا آرپیت کہانی اس بارے میں بھی کہ کس طرح سے پولیس کی لاپروہی ایک کیس کو لنبا کھینج بھی سکتی ہے اور ان چاہے اگر پولیس چاہے تو ایسا کوئی سا کیس نہیں جس کو سلجانا سکے تو بات ہے دوزار اٹھارہ کی فروری کی چودہ فروری کو رتنیش جو کی راکیش کی بیوی تھی راکیش کے دونوں بچے ایک بچی جس کا نام ہے اونی اور ایک ڈیر سال کا بچہ جس کا نام اور ارپیت تینوں رتنیش اور نی اور ارپیت تینوں گائب ہو جاتے ہیں اب گائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد تفتیش اور گھر والے خود پریشان حیران پریشان وہ تینوں کی تلاش شروع کرتے ہیں کئی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں لیکن کئی دنوں بعد بھی ان کا کوئی خیر خبر نہیں کوئی سراغ نہیں ملتا تنگ آ کر رتنیش کے گھر والے راکیش پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ رتنیش کو گائب کرنے میں اس کے دونوں بچوں کو گائب کرنے میں راکیش کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے تو اس سے راکیش صاف انکار کرتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں اپنی بیوی اور بچوں کو کیوں گائب کروں گا خیر ایسی طرح کچھ چلتا ہے وہ دو مہینے بعد لیکن ایک حیران کر دینے والی بات ہوتی ہے کہ راکیش جس کے اوپر ابھی تک یہ الزام لگایا جا رہے تھے کہ رتنیش کو گائب کرنے میں اس کا ہاتھ ہے راکیش خود راکیش کی خود کی جو لاش ہے وہ ریلویٹ ٹرک کے کنارے پڑی ملتی ہے اور لاش کے پاس اس کا پرس اور پرس کے علاوہ اس کے آئی ڈی کارڈ اور یہ ساری چیزیں سب کو پڑی ملتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسے سمبہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے گمشدگی کا الزام جس شخص پہ ہے وہ شخص خود ریلویٹ رکھے کنارے پڑا ہوا ملا ہے اب خیر جو آئی ڈی ہے تو آئی ڈی کے بیسس پر اس کی جانچ پرتال شروع ہوتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ یہ جو لاش ہے لاش کا موں کچلا ہوا تھا اس کے ہاتھ کے پنجے کٹے ہوئے دھا ہاتھ اور پانکے تو اسے شناک نہیں ہو پا رہی تھی کہ شخص کون ہے لیکن پاس میں پڑے آئی ڈی کارڈ کے ثرو یہ پہچانا جا سکا کہ یہ لاش جو ہے راکیش کی ہے راکیش کی لاش کو جب راکیش کے گھر والوں کو دکھائے گیا تو وہ پہچان گیا وہ جب پہچان ہے تو شکل سے تو پہچان نہیں سکتے اس کی شرٹ وغیرہ دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ راکیش کے لاش ہے اب ٹھیک ہے اب راکیش کا جو ڈی این ای سیمپل ہے وہ لے لیا گیا اس کے گھر والوں کا ڈی این ای سیمپل وہ لے لیا گیا اور فائل ڈین اے سیمپلنگ کے لئے بھیج دی گئی اور فائل کی ریپورٹ آگئی لیکن وہ پولیس کے فائل میں دبی رہی پڑی رہی جیسا کہ یہ اکثر ہوتا ہے ٹھیک اب جو ریپورٹ آتی ہے وہ پڑی رہتی ہے مہینہ دو مہینہ سال ایسے کر کے تین سال نکل جاتے ہیں اور تین سال تک راکش کے گھر والے رتنیش کے گھر والوں پر آروپ لگاتے رہے کی راکش کو انہوں نے گائب کرا دیا اور رتنیش کے گھر والے راکش کے گھر والوں پر آروپ لگاتے رہے کی راکش نے بی وی اور دونوں بچوں کو گائب کر دیا جبکہ پتہ دونوں کا نہیں تھا تو خیر تین سال بعد کاس گنج پولیس اسٹیشن وہاں پر ایک فائل پولیس کے ہاتھ میں لگتی ہے اور فائل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ راکش کے نام سے فائل ہے اور راکش اور اس کے گھر والوں کا جو ڈین اے سیمپل ہے اس کی فائل تھی جب اس کو ملا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی ڈین اے سیمپل ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہے ہیں مطلب جو ڈیٹ بوڈی ریلوے سٹیشن کے ریلوے ٹرک کے پاس پڑی ملی تھی اس کا ڈین اے سیمپل اور اس کے گھر والوں کا جو ڈین اے سیمپل لیا گیا وہ دونوں کمپلیٹ لیا لگے ہیں تو یہاں پر پولیس آلوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر یہ لاش راکش کی نہیں تھی تو پھر یہ لاش کس کی تھی اور یہ اگر لاش راکش کی نہیں ہے تو پھر راکش کہاں ہیں اور رتنیش اور اس کے دونوں بچے ان دونوں سے اس کا کیلنگ ہو سکتا ہے تو کہہ رب پولیس کو جو شک ہوتا ہے شک کی بنا پر وہ اپنے مقبیروں کا جال بچھا دی ہے اور یہ مقبیر راکش کے گھر کے آس پاس دینات ہوتے ہیں جب مقبیر دیکھتے ہیں کہ یہ راکش کے گھر والوں کے ہوا بلکل نورمل ہے اور وہ اپنی باتوں میں راکش کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ذکر بھی کچھ اس طرح کرتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ذکر کسی مردہ آدمی کے لیے نہیں کیا جا سکتا کوئی زندہ کچھ کام کرتا ہے اسی بندے کے ایسے ہی شخص کے بارے میں اس طرح کی بات کی جا سکتی ہو کیونکہ جو مرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو یاد کیا جاتا ہے روز مردہ کی زندگی میں ان کے بارے میں اس طرح سے باتیں نہیں کرتے جیسے اس کے گھر والے کر رہے تھے تو پولیس والوں کو شک اور پھکتا ہوتا ہے تو پولیس چھان بین کرتی ہے اور جیسے تیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ ہریانہ کے سونیپت علاقے میں جو ان کا جو بھیوکت ہے راکش جن کے اوپر ان کو شک ہے وہ رہتا ہے اب وہ جاتے ہیں اور چھان بین کرتے ہیں لیکن جانے پر اس کو پتا چلتا ہے کہ جو راکش ہے اس کا ہولیا بدل چکا ہے ٹوٹل پلاسٹک سجری ہو چکی ہے اس نے اپنی شکل چینج کر لیے اور اب یہ راکش ناوکر اس کا نام دلیف شرما ہے پتا جی کا نام سبح شرما کیونکہ انڈیا میں آپ اکثر دیکھیں گے کہ آئی ڈی کارڈ فرجی آئی ڈی کارڈ بنوانا کافی آسان ہے بہت لوگ بناتے ہیں اس طرح راکش نے بھی بنوانا اپنا نام دلیف شرما پتا سبح شرما کیا اور اپنا جو پتا ہے وہ کشی نگر اتر پدیش کر لیا اب کازگنج پولیس کو دوسرے شخص کو نہیں پکڑ کے لیے لیکن جب پولیس ہی انداز میں پوچھتاش ہوتی ہے کچھ ڈنڈے پڑتے ہیں اور پولیس اپنے طریقے سے پوچھتاش کرتی ہے تو راکش ٹوٹ جاتا ہے اور جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ کہانی اگلتا ہے کہ وہ اور رو بھی جو کی کازگنج پولیس سٹیشن میں دونوں کے بیچ اپھیر تھا اور دونوں کے بیچ اپھیر اس قدر بڑا رو بھی کو اور راکش کو اس قدر دونوں سے پیار ہوا ایک دوسرے کہ انہوں نے تائی کیا کہ اب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک کہ اب شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم دونوں کے بیچ میں ایک روڑا تھا ایک بیوی اور دو بچے تین شخص کا روڑا تھا تو اس کے لیے راکش نے راکش نے ایک چل میں پلان بنایا کہ وہ ان تینوں روڑوں کو اپنے راستے سے اٹھا دے گا لیکن سمجھا یہاں پر یہ ہے کہ یہ تینوں تو ہٹ جائیں گے لیکن اس کا پرائم سسپیکٹ ہے وہ راکش ہی رہے گا سب سے پہلے جو ہے راکش پر ہی شک جائے گا اور اس کے اردگیرد ہی تلاش ہوگی اور ایونچولی وہ پکڑا جائے گا تو راکش اس کے لیے ایک اور پلان بنتا ہے وہیں پر اس کا ایک دوست ہوتا ہے راجندر تو وہ راجندر سے دوستی گہری کرتا ہے اور ایک دن شراب پینے کے لیے وہ اس کو ریلویٹ ٹرک کے پاس لے جاتا ہے جب ریلویٹ ٹرک کے پاس دعرو پیتے پیتے اور راجندر اور راکش ہائی ہو جاتا ہے تو راجندر کو بلکل بھنک نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہاں پر راکش جو ہے بھاری ڈنڈے سے راجندر کی سر پر وار کرتا ہے اور اس کو پیٹ پیٹ کر مہا ڈالتا ہے اور جب راجندر پوری طرح سے مر جاتا ہے تب راکش اس کے ہاتھیلی کے پنجے ہیں وہ کارڈ ڈالتا ہے اس کا صرف ایسا کو چل دیتا ہے کہ پہچان میں تک نہ آ سکے تو اس طرح سے اور اس کو پھر اپنے کپڑے بینا دیتا ہے تاکہ کوئی اس کو پہچان میں نہ سکے کہ یہ راکش ہے یا کوئی اور اور چونکہ کپڑے راکش کے تھے تو سب کو یہی لگتا ہے کہ ہاں جی یہ راکش ہے اور یہ راکش مر چکا ہے اب ٹھیک ہے پولیس کو یہ راکش کی سٹوری سامجھ میں آ جاتی ہے پولیس اٹھاتی ہے سیکنڈ نمبر پہ روبی کو اب روبی کو اٹھاتی ہے تو روبی یہ کہانی بتاتی ہے کہ جو میرا اور راکش کا جو افیر تھا اس کے بارے میں گھر والوں کو پتا تھا اور گھر والے خود بھی چاہتے تھے کہ ہاں میں اور راکش ہم دونوں کی شادی ہو اور ہم دونوں اپنا گھر بسائیں لیکن بیچ میں تھے رتنیش اور اس کے گھر والے اور دونوں بچے تو اس بارے میں جو پلان ہے روبی نے بتایا تھا راکش کو کہ تم اس طرح سے کر سکتے ہو آپ کا مورڈر سوپرینڈائی یہ ہو سکتا ہے اور اس سے ہم صاف طور پر بچ نکلیں گے اور روبی روبی کے پلان کے مطابق سارا مورڈر ہوا اس کے بعد ایک ستمبر جو ابھی دو جاری کس میں گیا ایک ستمبر اس کے گرفتاری ہوتی ہے اور اس کے اوپر ابھی کیس چل رہا ہے دوستو یہ اس طرح کی کہانی جس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر پولیس چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتے اگر پولیس ایمانداری سے کام کرے تو کامپلیکیٹڈ سے کامپلیکیٹڈ جو کیس ہیں وہ بھی صورت سکتے ہیں بس شرط ہی ہے باہر کی پولیس کا ایماندار بنے رہنا پولیس کا پولیس بنے رہنا شہسن پر شہسن کی دیکھ ریکھ کرنا وہ زیادہ ضروری ہے لیکن آج کل ایسا دیکھنے کو کم ملتا ہے میرا سلام ایک آزگنج پولیس کو ان کیس آگے اگر اس کیس میں کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے میں بالکل انفرم کروں گا اب تک کے لئے اجازت دیں دوستوں گوڑ بائی شکریہ